بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حبیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب اللہ آپ آج بات کرنے والے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے جنہیں آپ اور میں استعمال کر کے مطلب وہ چیز اپنے آپ میں ایڈاپٹ کر کے ہم بھی انہی کی طرح کامیاب ہو سکے تو آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں تو کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے تو ٹاپک لکھ لیتے ہیں کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز کیا ہے کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز کیا ہے آج ہی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں لیکن آپ کے لئے کامیابی الگ ہو سکتی ہے میرے لئے الگ ہو سکتی ہے لیکن کامیابی سب کے لئے ایک نہیں ہے لیکن وہ کونسی چیز ہے جسے ہم یوٹلائز کر کے اپنے زندگی میں ان کامیاب لوگوں کی طرح بن سکتے ہیں آج میں آپ کوئیسی چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ہے آپ کے حساب سے بہت ساری ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کامیابی کا راز بہت سارے ہو سکتے ہیں میرے لئے کامیابی یہ ہے کہ بھائی میں میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو رہا یقین آپ کے لئے بھی یہ ہوگی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اب پیسہ کس طرح حاصل کیا جائے میند لگتی ہے مشاکت کرنی پڑتی ہے اچھی پڑھائی ہو جوب ہو مطلب اور سارے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں آپ کو چیز بتانے والا ہوں اگر وہ آپ نے کر لی تو پھر آپ کی محنت یہ وہ مطلب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے چیز ایڈاپٹ کر لی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ٹوٹ ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ ہے ٹائم منجمنٹ سب سے بڑی جو راز کی بات ہے کامیاب لوگوں میں وہ یہ ہے کہ ٹائم منجمنٹ وہ اپنے ٹائم کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ ہوتل پہ بیٹھ کے دوست جار کے ساتھ ہو تین تین گھنٹیں چار چار گھنٹیں بیٹھ کے بھائی کوئی پتہ نہیں ہے گھر پہ کسی نے بولایا ابو نکال کی ہو کوئی آیا ہو کس سے ملنا ہے کس سے جلنا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارا ٹھیک ہے مطلب ہم جہاں بیٹھ جاتے ہیں تو بس بیٹھ گئے جب تک گھر کی کال نہیں آتی جب تک کسی اور کی کال نہیں آتی ہم اٹھتے نہیں ہیں لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں دیکھیں ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ ٹائم اپنا صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں صحیح نمون جیوز کرتے ہیں ان کے پاس آپ نے دیکھا ہو کہ چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے صبح کے ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے دوبار کے ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے شام کے ٹائم پہ اس سے میٹنگ کرنا ہے پہلے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا ہمارا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم نارمل لوگ ہیں ٹھیک ہے اگر آکر کیوں ان سے بے کام کرانا سے کام کرنا ہے کمیاب وہاں چھوٹی سا دائری ہوتی ہے اور ان میں وہ لکھتے جاتے ہیں پکڑ لو اس وات کو وہ ان میں وہ لکھتے جاتے ہیں بھئی ابھی مجھے ابھی کس سے بات کرنی ہے کتنی دیر بات کرنی ہے ہوتل پہ جانا ہے کتنی دیر ہوتل پہ بیٹھنا ہے ہم بیٹھتے ہیں تو خدا یہ قسم کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تائم ہ ہوتے ہیں کتنا تائم ہو گیا تین تین گھنٹے پہ جاتے ہیں شام کوئی شیڈول میں ہیں کیا تو کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں chains اگر آپ ہوتے ہیں تو تمawuj کارا انشاءاللہ کام ہے اب یہ آپ کے قدم چومیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ